وادی کشمیر میں موسمی صورتحال کی جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ اجھوڑ چکے ہیں ڈیریکٹر میٹرالجیکل ڈیپارٹمنٹ مشٹر سنم لوٹس جی سنم صاحب آپ کا خیر مقدم تامل ارشاد میں جی شکریہ سر وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں سر سیب کی فصل کی بات کرے تو وہ بھی تیار ہو چکا ہے دان کی فصل ہیں وہ بھی تیار ہیں تو اگر بادل ابھی چھائے ہوئے ہیں تو کتنی بارش ہو سکتی ہو اور کیا مزاج جو ہے آگے آگے رہ سکتا ہے موسم کا جی آج سے موسم اوبرالوت ہے پورا جمعہ کشمیرہ اور لڈاک میں بھی اور آج بھی تندگوں پہ ہلکی فلکی بارش ہونے کا سنبھا ہونا ہے آج رات اور کل کے بیج میں یعنی کہ چوبیس کے رات اور پچیس کے درمیان اوڈی کشمیر نے بھی بارش ہلکی سے لے کے درمین دردی کے بارش ہونے کا امکان ہے تو یعنی کہ آج کے رات چوبیس کے رات اور پچیس کو پہلی علاقوں میں برف کا بھی پوسیبیلٹیز ہے پر بھی گے سکتا ہے پر زیادہ بارش یا برف کا یا ہیوی رین سنو کا کوئی فورکاست نہیں ہے یہ آج اور کل رہے گا پھر پرسوں یعنی کہ چھتیس طریق سے عموماً موسم چھت لینے کا امکان ہے لیکن بارش درمین دردی ہلکی سے لے کے درمین دردی کی بارش رہنے کا امکان ہے ہلکی پھلکی بارش شیطان دنگوں پہ ہو رہا ہے ساؤت کشمیز میں تو ہوا ہے اور زیادہ بارش نہیں ہوا ہے کہیں بھی تو سر جو بھی کسان لوگ ہیں یہ لیے آپ کی کیا میسیج سر یا ان کے لیے جو بھالا علاقوں میں رہتے ہیں سر جی بھالا علاقوں میں رہتے ہیں ان کو یہ ہے یہ تھوڑا آج ذات اور کل کی بیچ میں بھالے علاقوں میں ہلکی برہ بری کا بھی پوسیبیلٹیز ہے تو لیکن زیادہ بری کا پیشنگوئی نہیں ہے بھالکی دان کے جہاں تک فصل کی بات ہے تو آج کل بری کا پیشنگوئی ہے تو اسی حساب سے اپنا یہ کر دیجئے جیسے دان اگر آپ نے کٹائی کیا ہوگا تو اس کو ایک دم سٹور کرنا تو بھالکی نہیں کٹا ہوگا تو اس کو ایسے ابھی ایک دو دن آج اور کل جو ہے ایسے فصل نہ کٹے ہیں صاحب تعمل ارشاد سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ